اپیسوڈ ففٹی گہرائی کمر تک تھی جس میں سے مجاہدین کے لئے گزرنا کوئی مشکل نہیں تھا لیکن یہ پہاڑی ندی تھی اس لئے اس کا بہاؤ بہت تیز تھا اتنا تیز کہ طاقتور مجاہدین کے لئے بھی پاؤں جمانہ محال تھا اس تیزی اور تندی کے علاوہ پانی اتنا ایغ تھا کہ جسم مکرتہ محسوس ہوتا تھا گھوڑے بھی ٹھٹرتے اور بدکتے تھے سامان کچروں پر لدا ہوا تھا بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں ساتھ نہیں لے جائی جا رہی تھی کیونکہ تاریخ کو بتایا گیا تھا وادی کے اندر راستہ اتنا تنگ اور دشوار ہے کہ گاڑیاں نہیں گزر سکیں گی چار گھوڑ سوار آگے اور ایک دوسرے سے اتنا فاصلہ رکھ کر جا رہے تھے کہ ایک دوسرے کی پکار سن سکتے سب سے آگے والا سوار کوئی دشواری اور رکاوٹ دیکھتا تو بلند آواز سے پیچھے والے کو اور پیچھے والا اپنے پیچھے والے کو خبردار کرتا اور اس طرح سب سے آقر والا سوار لشکر کے ہر اول تک اطلاع پہنچا دیتا کہ آگے کیا ہے اور کس طرف منہ ہے ایک ندی میں سے گزرے تو بمشکل دو میل چلے ہوں گے کہ ایک اور ندی آگئی مجاہدین کے کپڑے پہلی ندی کے بھیگے ہوئے تھے اور ابھی پانی ٹپکا رہے تھے کہ دوسری ندی آگئی یہ پہلی ندی جیسی تھی کمر تک ہی گہری تھی لیکن بہاو پہلی ندی کی نسبت زیادہ تیز تھا یہ ندی بھی لشکر نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر پار کی گھڑ سوار تو گھڑوں کو ندی میں سے گزار کر لے گئے لیکن کچروں کو گھسیٹ گھسیٹ کر اور دھکیل دھکیل کر ندی سے گزارا گیا چار پانچ کچر ندی کے درمیان میں جہاں پانی کا دباؤ بھی تیز تھا قدم نہ جمع سکے اور گر پڑے تیز اور تند ندی نے انہیں سملنے اور اٹنے نہ دیا کسی سالار نے دور سے کہا کہ انہیں چھوڑ دو ان کے پیچھے نہ جانا خود بھی بہ جاؤ گے الہجارہ کی وادی کے حسن نے پہلی چار جانے لے لی تاریخ کا لشکر جون جون آگے بڑھتا جا رہا تھا وادی کا حسن پرسرار اور ڈراؤنا ہوتا جا رہا تھا بعض جگہوں پر قاردار درخت تھے بعض جگہوں پر تو یہ اتنے گنجان تھے کہ ان میں سے گزرنے کا راستہ نہیں ملتا تھا ان درختوں نے سورج کی کرنوں اور تپش کو زمین تک پہنچنے سے روک رکھا تھا زمین اتنی گیلی تھی کہ جگہ جگہ کیچر تھا جس میں پیادوں کو چلنے میں بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی پورے دو دن اس گھنے جنگل میں سے گزرنے میں گزر گئے میدانی لاکھوں میں لشکر دو دنوں میں چالیس سے پچاس میل کا فاصلہ تیہ کر جایا کرتا تھا لیکن اس جنگل میں دو دنوں میں پورے دس میل بھی فاصلہ تیہ نہ ہوا ان دو دنوں کے درمیان ایک رات پڑاؤ بھی کیا گیا یہ صرف جنگل ہی نہیں تھا بلکہ ٹیلے ٹیکریاں اور چٹانے بھی تھی کھڑ تھے اور نشیب بھی جن میں گھاٹیاں اترتی اور چڑھتی تھی ان پر پسلن تھی گھوڑے تو پاؤں جمع کر چلے جا رہے تھے مشکل پیادوں کے لیے تھی وہ ایک دوسرے کو پکڑ کر گھاٹیاں اترتے اور چڑھتے گرتے اور اٹھتے تھے سپہ سالار تاریخ بن زیاد انتہائی قطرناک دشواریوں میں اپنے لشکر کو ہی نہیں بلکہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا راستہ دکھا رہا تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ قاموشی سے نہیں چلا جا رہا تھا بلکہ وہ لشکر کے ہر اول تک گھوڑا دوڑاتا جاتا اور وہاں سے لشکر کے آخر تک جاتا وہ چلا چلا کر لشکر کا حوصلہ بڑھاتا تھا تمہیں یہ دریا اور ندیاں نہیں روک سکتی تم پہاڑوں کے جگر چاک کر سکتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے منزل قریب ہے اللہ کے شیرو تم جنت کے راستے پر جا رہے ہو پورا اندلس تمہارا ہے اندلس کے قزانے تمہارے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے چلو تاریخ کا انداز ایسا پرجوش تھا کہ اس دشوار اور جان لیوہ کوج کی صوبتوں کے باوجود مجاہدین کے چہروں پر رونق اور ہوتوں پر مسکراہت تھی تاریخ کی حوصلہ افضل الکار کے جواب میں لشکر کی بار بار گرد سنائی دیتی تھی ہم تمہارے ساتھ ہیں تاریخ ہم تمہیں اللہ کے سامنے شرم سار نہیں ہونے دیں گے اللہ اکبر اس کوچ کی تفصیلات جو تاریخ دانوں نے لکھی ہے اتنی طویل ہیں کہ صرف اس کوچ اور راستے کی دشواریوں پر ہی ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے یہ ایک تاریخی کوچ تھا جس میں اگر ساری نہیں تو آدھی فوج کی تواہی کا خطرہ اور امکان موجود تھا یہاں دو تین حادثوں کا بیان کافی ہوگا ایک ایسا علاقہ آ گیا جس کی زمین عجیب و غریب گھانس سے ڈھکی ہوئی تھی اور درخت نہیں تھے تاریخوں کے مطابق یہ علاقہ کم و بیش ایک میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا عجیب بات یہ تھی کہ اس ایک میل علاقے میں صرف گھانس تھی جو ایک فٹ سے چار فٹ انچی تھی وہاں درخت اس سلاحے کے اردگرد تھے اور اردگرد اونچی ٹیکریان تھی جو درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی وہاں کوئی پکڈنڈیا راستہ تو تھا ہی نہیں ہر اول دستہ سیدھا اس اونچی گھانس میں داخل ہو گیا یہ سب گھڑ سوار تھے وہ چھے چھے ساتھ ساتھ کی صفوں میں جا رہے تھے گھڑوں کے خدموں سے گھانس میں سے پانی اچھلنے لگا سواروں نے اتنے سے پانی کی پرواہ نہ کی اور بڑھتے چلے گئے ان کے پیچھے پیادے بھی گھانس میں داخل ہو گئے اور پانی میں چلتے گئے اچانک سب سے آگے جانے والے سواروں کا شورغل سنائی دینے لگا اور ان میں بھگدر مچ گئی وہ ذرا گہرے پانی میں چلے گئے تھے گھڑے اتنی زور سے ہنہنا کر بے لگام ہوئے جا رہے تھے جیسے ان کے سامنے بہت بڑا خطرہ آ گیا ہو وہ پیادے جو گھانس میں کچھ دور تک پیچھے کو بھاگے ان میں سے کئی ایک گر پڑے چند ایک کی چیخیں سنائی دیں اور ان کا بڑا بلند واولہ سنائی دیا بچاؤ بچاؤ ان بلاوں سے بچاؤ ان کے ساتھ تین چار گھوڑے تو ایسی بری طرح ہی نہیں آئے جیسے ان پر درندوں نے حملہ کر دیا ہو مگر مچ ہیں کوئی چلہ بے شمار مگر مچ ہیں یہ انچی گھانس دراصل پانی میں اگی ہوئی تھی اور یہ گھانس نہیں تھی بلکہ پانی میں اٹھنے والی گھانس نمہ پودے تھے یہ اتنے زیادہ تھے کہ ان کے نیچے پانی نظر نہیں آتا تھا آگے پانی گہرا تھا جب سوار اور پیادے آگے گئے تو مگر مچوں نے ان پر حملہ کر دیا مگر مچ ایسے ہی دلدلی اور جنگلاتی پانی میں پائے جاتے ہیں ان کی تعداد دیر دو سو تھی انہوں نے چند ایک گھوڑوں کو اور چند ایک پیادوں کو پکڑ لیا اور گہرے پانی میں گھسیت کر لے گئے باقی سب وہاں سے بھاگ آئے راستہ بدل دیا گیا لشکر پہاڑیوں کے اندر چلا گیا اس وقت تک کئی پڑاؤ ہو چکے تھے مجاہدین کے لشکر کی جذباتی حالت تو ٹھیک تھی لیکن جسمانی طور پر وہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا یہ تاریخ بن زیاد کی حوصلہ افضائی کے اثرات تھے کہ لشکر چلا جا رہا تھا اور اس علاقے کی دشواریاں بڑھتی جا رہی تھی ایک روز لشکر چلا جا رہا تھا کہ آگے سے چار گھوڑے آئے دو پر تو اپنے ہی سوار تھے تیسرے گھوڑے پر ایک مجاہد کو اس طرح ڈالا ہوا تھا کہ اس کا سر ایک طرف اور ڈانگیں دوسری طرف تھی اور اس کے کپڑے کون سے لال تھے چہتے گھوڑے پر ایک شیر ڈالا ہوا تھا جس کے جسم میں تین تیر لگے ہوئے تھے معلوم ہوا کہ یہ مجاہدین ہر اول دستے سے بہت آگے جا رہے تھے کہ اچانک سب سے پیچھے مجاہد پر اس شیر نے حملہ کر دیا اس کا گھوڑا بھاگ اٹھا لیکن شیر نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا گھوڑا اس قدر ڈرا ہوا بھاگ رہا تھا کہ یہ سوار گر پڑا دوسرے مجاہدین نے شیر پر تیر چلائے لیکن شیر نے مرت مرت اس مجاہد کو چیر پھار ڈالا اس جنگل میں جس میں معلوم ہوا تھا کہ یہ پہلے انسان تھے جو گزر رہے تھے درندے بے دھڑک گھومتے پھڑتے تھے لیکن یہ بہت بڑا لشکر تھا اس لئے درندے قریب نہیں آتے تھے اس کے باوجود چندے کچریں اور گھوڑے درندوں کا شکار ہو گئے مجاہدین کو خبردار کر دیا گیا کہ اکیلے دکیلے ادھر ادھر نہ جائیں اس کوچ میں کم و بیش دیڑھ مہینہ گزر چکا تھا اور ابھی تک یہ خوفناک اور خوبصورت علاقہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا تاریخ میں نمائی ذکر ایک تنگ اور انتہائی بلند راستے کا ہے جو اب شروع ہو رہا تھا یہاں تک مجاہدین بلکل ہشل ہو چکے تھے یہ راستہ ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ گھومتا ہوا اوپر ہی اوپر چلا جا رہا تھا اور اتنا تنگ ہوتا جا رہا تھا کہ ایک آدمی آئے گھوڑا گزر سکتا تھا لشکر اس راستے پر چلتا گیا دو تین خچریں پھسل کر لڑکتی ہوئی بہت دور نیچے جا پڑی نیچے گہری کھائیاں تھی انہیں بچایا نہیں جا سکتا تھا آخر کچھ اس طرح ہوا کہ پہاڑ ایک طرف ہٹ گیا اور دیوار کی طرح ایک اور پہاڑ شروع ہو گیا جو بہت ہی بلند تھا لشکر اس کی چوٹی پر چلا جا رہا تھا پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا تھا اس راستے پر آنے سے پہلے پورا ایک دن سارے علاقے میں آدمی بھیج کر کسی اور راستے کی تلاش میں بھیجا گیا تھا لیکن ہر طرف پہاڑ چٹانے اور ندیاں تھی مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا مجاہدین سے کہہ دیا گیا کہ وہ دائیں اور بائیں نہ دیکھیں راستہ تنگ تھا اور بلندی تنی کہ نیچے دیکھنے سے قوف تاری ہوتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے دو گھوڑوں کے پاؤں پتھروں پر آنے کی وجہ سے پھسل گئے اور گھوڑے برک کر ذرا ادھر ادھر ہوئے تو لڑکتے قلابازیاں کھاتے سواروں سمیت نظروں سے اوجل ہو گئے پھر دو تین مجاہد لڑک گئے ان کی چیخیں اور واولہ سنائی دیتا رہا جو دور ہی دور ہٹتا گیا پھر اس قوفناک وادی میں قامشی چھا گئی تقریباً ہر مورک نے اس راستے کا ذکر قاس طور پر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ تاریخ بن زیادی تھا جس نے اتنا بڑا خطرہ مول لے کر لشکر کو اس راستے پر ڈال دیا تھا اگر وہ لشکر کو اس راستے سے گزرنے کے طریقے اور احتیاطی تدابیر ساتھ ساتھ نہ بتاتا رہتا تو لشکر کے کئی گھوڑے اور آدمی ضائع ہو جاتے یہ تنگ اور بہت بلند راستہ دو دنوں میں تیہ ہوا رات کے وقت بھی لشکر کو چلتا رکھا گیا وہاں رکنا قد کشی کے برابر تھا اگر رک جاتے تو تھکن سے غنود کی تاری ہو جاتی اور یہ غنود کی مجاہدین کو اوپر سے نیچے لڑکا دیتی اور وہ سیدھے موت کے موں میں جاتے رات کو مشلیں جلائی گئی تھی اور چلنے کی رفتار بہت ہی سست ہو گئی تھی اگلا دن بھی چلتے ہوئے گزرا راستہ اور زیادہ تنگ اور بلند ہوتا جا رہا تھا لشکر کے اب یہ قیفیت جیسے مجاہدین قاب میں چل رہے ہوں ایک تو نیند کا قلبہ تھا دوسرے سفر کی تھکن تھی اور آساب پر قوف کا سر بھی تھا سب سے بڑی بات یہ کہ لشکر کو دو دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا اور گھوڑے بھی بھوکے اور کچھریں بھی بھوکی تھی اس سے ایک قطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جانور بے قابو ہو جائیں گے یہ سواروں کا کمال تھا کہ انہوں نے جانوروں کو قابو میں رکھا سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے راستہ کھلا ہونے اور نیچے کو جانے لگا اور پھر یہ ایک پہاڑ کے ساتھ ہو گیا کھاتا ہوا ایک وادی میں اتر گیا جو اتنی کشادہ تھی کہ یہ پورا لشکر اس میں سما سکتا تھا تاریخ بن زیاد نے لشکر کو وہیں روک لیا وادی سرسبز اور شاداب تھی گھوڑا اور کچھروں کو چرنے چکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا پیادوں کا یہ عالم تھا کہ وہ گر پڑے اور جو جہاں گرا وہیں سو گیا تاریخ بن زیاد کے حکم سے اس وادی میں دو دن پڑاؤ کیا گیا پھر آگے کچھ شروع ہوا اب جو علاقہ آیا وہ ہموار نہیں تھا لیکن اس میں وہ دشواریاں اور رکاوٹیں نہیں تھی جن میں سے لشکر گزر کر آیا تھا ایک پڑاؤ اور کیا گیا جو مجاہدین آگے گئے ہوئے تھے انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ ایک بڑا شہر جس کا نام مائدہ ہے ایک دن کی مسافت پر ہے جس راستے سے تاریخ بن زیاد گزر کر آگے نکلا اس راستے نے اتنی زیادہ اہمیت حاصل کی کہ اس کا نام فج تاریخ رکھا گیا اور آستہ کی راستہ اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے پھر وہ وقت آیا کہ تاریخ کے لشکر نے مائدہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا مائدہ کا شمار بھی اندلس کے بڑے شہروں میں ہوتا تھا شمالی اندلس میں شہر کو ایک قاس مقام حاصل تھا شہر پناہ پر تیر انداز اور برچی باز کھڑے تھے اور وہ مسلمانوں کو للکار رہے تھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ شہر پر جانے خربان کر دیں گے تاریخ بن زیاد شہر کے چاروں طرف گھوڑا دوڑاتا پھر رہا تھا دیوار ہر طرف سے مضبوط لگتی تھی اور صاف پتا چلتا تھا کہ یہاں کے لوگوں کے دل بھی اس دیوار کے پتروں کی طرح مضبوط ہیں تاریخ نے وہاں کی زبان میں اعلان کرایا کہ تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ شہر کے دروازے کھول دو اگر دروازے تم نے کھول دیئے تو ہم تمہیں دوست سمجھیں گے اور تم سے کوئی تاوان اور جزیہ اوصول نہیں کیا جائے گا اگر دروازے ہم نے اپنی ہمت سے کھولے تو پھر تمہارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو دشمن دشمن کے ساتھ کیا کرتا ہے اس اعلان کے جواب میں دیوار کے اوپر سے تیر برسنے لگے اور اس کے ساتھ یہ للکار کے دروازے اپنی ہمت سے توڑ لو تاریخ نے دروازوں پر حملے کا حکم دے دیا دن بھر حملے ہوتے رہے لیکن کچھ نتیجہ برامت نہ ہوا اگلی صبح پھر وہی کچھ تو خون ہونا تھا لیکن شہر کا صدر دروازہ کھلا اور چار گھڑ سوار باہر نکلے ایک گھڑ سوار کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا انہوں نے قریب آ کر پوچھا کہ تمہارا سپے سالار کہاں ہے ہم سلح کی بات کرنے آئے ہیں انہیں تاریخ بن زیاد تک پہنچا دیا گیا سلح کے لیے آنے والا قلے دار قد تھا اے سپے سالار قلے دار نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ تُو وادی الحجارہ سے اپنے لشکر کو گزار کر لائیا ہے کیوں تاریخ بن زیاد نے مسکرا کر پوچھا کیا تُو حیران ہو رہا ہے کہ میں اس وادی میں سے گزر کر آیا ہوں ہاں قلے دار نے کہا میں ہی نہیں جو سنے گا وہ حیران ہوگا اس وادی میں سے وہی گزر سکتا ہے جو جنات میں سے ہو یا کسی کی بدروح ہو کوئی انسان زندہ اور سلامت اس میں سے نہیں گزر سکتا ہم لوگ کئی مہینوں کی مسافت قبول کر لیتے ہیں لیکن اس وادی میں سے نہیں گزرتے دیکھ لے میرے دوست تاریخ بن زیاد نے کہا میں اپنے لشکر کے ساتھ تیرے سامنے زندہ اور سلامت موجود ہوں اب یہ سوچ لے کہ جو شخص اپنے لشکر کو جنات اور بدروحوں کی وادی میں سے زندہ نکال لایا ہے اس کے لیے اس شہر کے دروازے کھلوانا کوئی مشکل نہیں ہاں اگر تو انسانوں کی خون ریزی میں خوش ہے تو میں تمہاری یہ قائش پوری کر دوں گا لیکن یہ بھی سوچ لے کہ پھر تو زندہ نہیں رہے گا اور اس شہر کی فوج اور شہریوں کو بہت زیادہ تاوان اور جزیہ دینا پڑے گا پیش کش ریپر ٹیم